پیر دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیلے سے ہوں گے خبر میں نے آپ لوگوں تک پہلے ہی پہنچا دی ہے کہ بریلی شریف کے ایک علاقہ پرتاپور ہے وہاں پر سو سال پرانے مزار شریف کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں کافی زیادہ گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہیں تمامی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مزار شریف یہاں سے نہیں ہٹایا جائے گا مزار شریف سو سال سے زیادہ پرانا بتایا جا رہا ہے تو وہیں پرتاپور کے لوگوں میں کافی زیادہ گصہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب سے دو دن پہلے ہوئے پرتاپور میں اس معاملے نے کافی زیادہ کرا رخ اختیار کر لیا ہے وہیں پرتاپور کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری اس مزار شریف سے آستائیں چڑی ہیں جس کو ہم کسی بھی قیمت پر یہاں سے نہیں ہٹنے دیں گے مزار شریف حضرت سید بشیر الدین بابا رحمت اللہ تعالی کا بتایا جاتا ہے جو کی سو سال سے زیادہ پرانا ہے پیارے دوستو اسلام علیکم میں آپ کا دوست محمد عاصف رزا امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی لوگ خیلے سے ہوں گے اس وقت ایک بہت بڑی خبر بریلی شریف سے ہے میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ پرتاپور میں یعنی کہ تھانہ عزت نگر کے پرتاپور چودری میں روڑ پر ایک مزار شریف موجود ہے جن کو یہ حضرت سید بشیر الدین بابا رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے مزار شریف پر دودھ راست سے لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی آستھائیں جڑی ہوئی ہیں لیکن دودھ دن پہلے وہاں پر ریلوے گرمچاری اور کافی پولیس پرشاسن پہوچتا ہے جو اس مزار کو ہٹانے کی مانگ کرتے ہیں اور وہاں پر نوٹس بھی چسپا کر دیا جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ خبر جب لوگوں تک پہوچتی ہے تو لوگ کافی زیادہ آگ بابولہ ہو جاتے ہیں اور ہلکے ہلکے کافی تعداد میں وہاں پر لوگ اکھٹا ہو جاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے حضرت بشیر الدین بابا رحمت اللہ تعالی کا مزار سو سال سے زیادہ پرانا ہے ہر سال یہاں پر اس عرص کی رسمدہ کی جاتی ہے اور ہندو مسلم تمام ہی مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی یہاں آستائے جڑی ہیں ایسے میں مزار شریف کو توڑنا یقیناً بہت زیادہ آگ غلط ہونے والا ہے دیکھتے دیکھتے تمامی لوگ جو ہے روڈوں پر سڑکوں پر آ گئے اور لوگوں نے اس کا ویروت کرنا شروع کر دیا لوگوں نے فون کیا تو درگاہ آلہ حضرت سے تحریک تحفظ سنیت کے ذمہ دار لوگ بھی پردہ پر پہنچے وہاں جا کر کہ انہوں نے پرشاسن سے بات کی تو بہرحال پرشاسن تو واپس چلا گیا ہے لیکن پرشاسن نے میٹنگ کرنے کے لیے بولا یہ میٹنگ بھی کی جا رہی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے چل کر کے کیا ہونے والا ہے وہیں استانی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مزار شریف یہاں سے نہیں ہٹائے جائے گا ریلوے اکثر اس طرح کی خرافات لے کر آتا ہے جو کی لوگوں میں نائتفاقیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے پیارے دوستو یہاں پر میں آپ لوگ کو بدا دوں آپ سے پہلے عزت نگر ریلوے شیسن سے بھی یہی خبر آئی تھی وہاں پر بھی پلیٹ فرم نمبر پر ایک مزار شریف ہے وہ تو دو ہے تین سو سال پرانا مزار شریف ہے اس کو بھی پولیس پرشاسن نے ہٹانے کی مانگ کی لوگوں کو یہاں سے وہاں تیتر بیتر کیا گیا اور پھر بعد میں وہ معاملہ بھی بالکل تھنٹا ہو گیا لیکن اب اس وقت جو ہے پرتاپور کا معاملہ کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے وہاں پر مزار شریف کو ہٹانے کو لے کر کے لوگوں میں کافی زیادہ غصہ ہے لوگ کافی زیادہ ناراض ہیں کیا خرکار ریلوے اس طرح کی جو حرکت ہے وہ کیوں دکھا رہا ہے کیا یہ کسی سنگٹھن کو لے کر کے تو کام نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس وقت ملک ہندوستان میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کسی پر رکھ کر کے کچھ کام کیے جا رہے ہیں ایسے میں لوگ کافی زیادہ ناراض ہیں تو آپ لوگ اس کو لے کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جو مزار سو سال سے زیادہ پرانی ہے اس کو ہٹانا چاہیے یا نہیں ہٹانا چاہیے یا اس کو لے کر کے جو لوگ وہاں موجود ہیں بڑے 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 بھی موجود ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے کہ مزار سو سال سے زیادہ پرانا ہے تو ایسے میں مزار نہیں ہٹایا جائے گا لیکن تمامی طرح کی یہاں پر باتیں ہونے کے بعد لوگوں میں کافی زیادہ غصہ ہے بلس ادھیکاری تو واپس لوٹ گئے ہیں ریلوے کرمچاری بھی واپس لوٹ گئے ہیں لیکن یہاں پر میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ کے بعد ہی دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیونکہ ٹی ٹی ایس کے زلادہ دیکھ منظور خان اور تمامی لوگ یہاں پر موجود ہیں انہوں نے ریلوے کی ٹیم کو بنا کاروائی کیے واپس تو لوٹا دیا لیکن آگے چل کر کے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم اور آپ تمامی لوگ دیکھنے والے ہیں کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ لوگ مذہب اسلام کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مذہب اسلام کو لے کر کے نقصان پہنچانے کی باتیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں تو اسی طرح کی خبر سے لوگوں میں کافی زیادہ گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اس کو لے کر کے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں آپ لوگوں کے کمنٹ کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ہم آپ سے ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ و خیر میں اجاز رکھیں